جناب بیٹھے ہیں پچھتے کچھ دنوں سے ہم لوگ criminology crime کو discuss کر رہے تھے اور تقریباً ایک افتہ ہم نے اس چیز کو سمجھنے میں لگا ہے کہ criminology کیا ہے اور crime prevention criminology کیسے help کر سکتی ہے اور criminologist کا role جو ہے وہ آج discuss کر لیں گے criminology کے scope کو بھی discuss کر لیں گے اور جب crime کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر criminality کا ایک element بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ جو آج کی discussion ہے یہ basically ہم مد نظر رکھا ان students کو جو css کے لیے تیاری کرتے ہیں یا جو bs criminology یا ms criminology کے students ہیں کیونکہ مجھے کافی messages آئے students کی طرح سے ان کو آپ مکمل شکل میں کچھ slides کی مدد کے ساتھ میں آہ provide کریں تو آج ایک question یہ ہوگی کہ آپ کو آہ crime آہ criminology اور criminality کا جو ہے آہ تعرف کروا جائے اور ساتھ میں آپ کو کچھ slides بھی دی جائیں تو سب سے پہلے criminology کو دوبارہ ایک دفعہ rehearse کر لیتے ہیں کہ criminology کیا ہے ایک بات ذہنشین رکھنی ہے کہ crime is an omnipresent phenomenon یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پاکستان میں crime ہے تو امریکہ میں نہیں ہے یا دنیا کے ایک ہونے میں crime ہے تو دوسری جگہ پہ نہیں ہے جہاں جہاں پہ human kind ہے وہاں وہاں پہ crime بھی ہوگا اور یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنے آدم علیہ السلام پر آنے ہیں ان کے دونوں بیٹے جو حابیل اور قابیل کے درمیان جو animality start ہوئی ان میں سے ایک جو تھا وہ criminal activity میں انوال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نو انسان کے آغاز کے ساتھ ہی criminal activity کا بھی آغاز ہو گیا ہے تو جو crime ہے یہ ایک ایسا bear factor ہے کہ جس کے بارے میں آنکھیں بند کی بغیر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جہاں پہ انسانیت ہے وہاں پہ crime بھی ہوگا اور یہ تمام انسان جو ہیں criminal activity کو سے vulnerable ہیں یا they are prone to vulnerable جا ان کے ساتھ کسی حد تک crime ہو سکتا ہے یا وہ attempted ہو سکتے ہیں تو criminology کی ہم نے تعریف کی تھی the study of crime cause of crime and reaction of society towards crime اور ہم اسی تناظر میں اگر آگے چلے جائیں تو criminology جو ہے اس کو اور اگر define کریں تو etiology of crime ہے basically etiology of crime سے مراد دیتے ہیں cause of crime and why تو یہ ایک question جو ہے اگر ہم اس sense میں دیکھیں کہ cause of crime ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ crime تو ہمیں crime کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور criminology جو ہے وہ ایک ایسا ایسا subject ہے جو ہمیں اس میں مزید سہولت دے گا کہ ہم اس جواب کو ڈھونڈ سکیں اس کے ساتھ ساتھ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ cause of crime کو دیکھیں اور یہ اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پھر ہم نے یہ پچھلے پورے ہفتر میں ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے ہم نے کچھ techniques بنائی تو major crime اور جب ہم نے crime کا data collect کیا ہم نے اس کو categorize کیا ہم نے system منائے کہ کس system کے تحت جو ہے وہ crime کو کٹھا کیا جائے گا survey کیے جائیں گے unified crime reporting کا ایک انداز اپنایا گیا تاکہ crime data کو کٹھا کیا جا سکے جب crime data ہمارے پاس کٹھا ہو جائے گا تو وہ ہمیں کچھ سوالات کا جواب دے گا پہلے پہلے پہلی وجہ تجھی ہوگی کہ یہ crime کیوں ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ کچھ بڑے سوالات بھی دے گا جو آج میں کچھ question آپ کو دے رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ یہ criminology میں بار بار ہمیں سامنے آتے رہیں گے چاہے ہم crime prevention کو discuss کریں گے چاہے ہم criminal investigation کو discuss کریں گے criminal profiling کو discuss کریں گے child sexual abuse کو juvenile justice system کو تو کچھ جو questions ہیں ان کو بالکچ ذہنشین کر لیں اور کچھ ایسے words ہیں جو بار بار ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور یہ criminology میں بڑی اہمیت کے الفاظ ہیں where when and why is it distributed in time and place about crime ہم بات کر رہے ہیں where when how why and who is committing it اور پھر where when how why and who are the victims تو یہ پہلے بھی ہم نے discuss کیا کہ جو ایک crime ہے تو اس کے مقابلے میں ایک victim بھی ہے اور victim اور crime کے relations کو بھی ہم سمجھنے کوشش کریں گے یہ ہم نے پچھلے ہفتے پورا discuss کرتے رہے ہیں آپ کو اچھی طرح ذہنشین ہو گیا ہوگا کہ یہ جب بھی ہم crime کو سمجھنے کوشش کریں گے تو ہمیں victim کو بھی سمجھنے کوشش ہوگی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ criminal activity کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کیا وجہ کچھ ایٹریبیوٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس criminal activity کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اب جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ css کے لیے ہم discussion کر رہے ہیں ہم bs criminology کیلئے discussion کر رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا اس subject کا scope کیا ہے scope دو طرح کے ایک scope تو جی ہے کہ criminology کی وجہ سے ہمیں کیا فوائد اصل ہوں گے اس اس knowledge کی وجہ سے اس علم کی وجہ سے study of criminology کی وجہ سے ہمیں وہ کون سے فائدے ہیں جو باقی ہمیں جگہ سے فائدے باقی مزامین سے نہیں مل رہے تھے اور دوسرا scope ہم نے یہ دیکھنا کہ جو لوگ criminologist ہیں یا جو criminology کے expert ہیں جو پڑھ چکے ہیں انہیں کی utility جو ہے society میں کیا ہے تو دو طرح کا scope ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ ایک جو ہے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں crime prevention strategies کو criminal justice system کو victimology کو ہم کیسے improve کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے کہ جو لوگ اس field کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں ان کی utility society میں کیا ہے وہ اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں اس پورے criminal justice system کو بہتر کرنے کے لیے تو اس میں criminology کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ practical applications ہیں اس subject کی بہت زیادہ practical applications ہیں اور یہ ایک crucial role play کرتا ہے to understand crime prevention of crime addressing crime and criminal behavior تو یہ criminal behavior کی بات ہم پہلے بھی تھوڑے سے ڈھکے چھوکے انداز میں کر رہے تھے اب زیادہ تفصیل سے بات کریں گے جب ہم criminal behavior کی بات کریں گے تو ہمیں criminal criminology theories کی بھی بات کرنی ہوگی ہم سمجھیں گے کہ ہر different situation میں reaction of crime کیا ہے یا کسی کا جو crime کی crime طرف رجحان ہے چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ خواتین ہے چاہے وہ professional ہیں چاہے وہ professional criminal ہیں تو ان کا رجحان کیوں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں criminology کے study میں theories کی وجہ سے hypothesis کی وجہ سے اور different definition کے وجہ سے ہم اس کو تلاش کرنے کوش کریں گے اور جو scope of criminology ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو معاشرے میں یا criminal justice system اس کا جو scope ہے وہ اس کی بڑی بڑی فیل آج ہم discuss کر لیتے ہیں چھے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کونسی فیل ہے سب سے پہلی فیل جو ہے وہ crime prevention and reduction ہے crime prevention میں بھی ایک بات آپ ذہنشین رکھ لیں کہ crime prevention کا مطلب تو ضرور ہے کہ ہم strategy بناتے ہیں کہ جو معاشرہ ہے یا جو society ہے یا جو given area ہے اس میں ہم crime کو کیسے prevent کرنا ہے لیکن ایک چیز ذہنشین ابھی سے کر لیں کہ prevention of crime hundred percent نہیں ہو سکتا یا elimination of crime hundred percent نہیں ہو سکتا اس کے نتیجے میں disposition of crime ضرور ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ criminal profession سے منسلک ہو جاتے ہیں ہارڈ کور criminal ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ government agencies جو ہیں ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑ رہی ہیں ان کو کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو کیونکہ ظاہر ہے وہ professional ہے تو وہ کسی اور دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو یہ crime mapping کے سبجیکٹ میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ prevention جو ہے ہونڈرڈ پرسنٹ کیوں نہیں achieve ہو جاتی جب criminals کے لیے کس جگہ پہ law enforcement جو ہے اچھی strategy بنا لیتی ہیں تو وہ کچھ لوگ تو پکڑے جاتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ دوسرے area میں چلے جاتے ہیں جا وقتی طور پر اپنی اپنی activities کو stop کر دیتے ہیں اور جب ان کو مناسب موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنے دوبارہ ایسی کام کا آغاز کر دیتے ہیں پھر اگلی جو اس کی جو اس کی application جو اگلی فیلم ہے وہ law enforcement and policing law enforcement میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو سارے بھی police جو ہے وہ prime ہدارہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں law enforcement agency کی لحاظ سے لیکن آپ نے دیکھا کہ جو scope ہے اس کا policing کا وہ borders تک جا کے army کے پاس چلا جاتا ہے اور سمندر میں سمندری حدود میں یہ سی کوس کے پاس سی guards کے پاس چلا جاتا ہے اور اگر یہ white color crime کو deal کرنا ہے تو پھر federal investigation agency کی پاس چلا جاتا ہے اور اگر یہ accountability ہے بڑے level کی جہاں پہ massive level کی corruption embasslement ہے تو پھر یہ national accountability bureau کا بھی ذکر جو ہے وہ آ جائے گا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی تو law enforcement and policing بھی ایک بہت بڑی فیل ہے جو criminology encompass کرتی ہے اور criminologist کی utility نظاروں میں ہو سکتی ہے اور اس کا جو سب سے بڑا رول جو شروع میں جب criminology کو مختلف philosophers نے لوگوں نے sociologist نے اس کو propagate کیا یا اس میں کام کیا experiment کیے اپنے نظریات پیش کیے تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے اس کا criminal justice reform کے حوالے سے ہوا criminal justice reform میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے court کی reform کیسے کرنی ہے ہم نے correction کی کیسے کرنی ہے ہم نے پولیس کی کیسے reform کرنی ہے بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو victim centered approach ہے اس کو کیسے reform کیا جا سکتا ہے اور جو juvenile justice system ہے یا خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہیں معاشرے میں ان کو ہم کیسے ڈیل کریں گے تو پورے criminal justice system میں reform کے حوالے سے ایک آپ کو چھوٹی سے مثال جو ہم پھر juvenile justice system میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جو ایک یونی فارم جو ہم نے definition of juvenile کر لی ہے کہ وہ اٹھارہ سال کا ہے تو پہلے یہ تھا کہ کسی ملک میں یہ sixteen years age تھی کسی ملک میں nineteen years age تھی تو اب جو ہے پوری دنیا میں یہ consensus develop ہو گیا پوری دنیا جو ہے وہ اس treaty کی signature ہوگی ہے کہ جو جو انہائی لیا اس کی ایک standard age ہوگی اور وہ eighteen years ہوگی تو یہ وہ reform ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی جب ہم different topics کو in detail جا کے پڑھیں گے تو اس وقت بھی یہ utility جو criminology کی آپ کے سامنے آتی رہے گی اور اگلا جو جو سب سے main جو target ہے جو criminologist نے جس میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو acknowledge کیا ہے اور even third world countries بھی جو ہے وہ follow Korean lines کو وہ corrections and rehabilitation ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی crime کر بیٹھتا ہے یا اس سے سرزد ہو جاتا ہے یا وہ intention کے ساتھ کرتا ہے تو پھر دو طریقے ہیں ایک تو اس کو correct کرنا ہے اس غلطی کو correct کرنا ہے اور دوسرا اس کو rehabilitate کر کے معاشرے میں دوبارہ اس position میں لے کے آنا ہے اس کو جب وہ criminal activity سے پہلے کی position پہ تھا یعنی کہ اس کو پھر اس طرح کا انسان لے کے آنا ہے جس طرح وہ اپنی childhood میں تھا جب وہ criminal معاملات سے دور تھا اس کو rehabilitate کر کے ہم نے معاشرے کا دوبارہ اچھا انسان بنانا ہے اور معاشرے کو ایک نئی شکل دینی ہے اور اس میں اب پہلے یہ تھا کہ جو criminal لوگ تھے ان کے خلاف جو تھا ایک enmity develop ہو گئی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے یہ جب واپس آئیں گے تو ہمارے معاشرے کے سکون کو دوبارہ بھر بات کریں گے اب لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بیٹھیوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سے دور رکھ کے نقصان کرے اگر ان سے غلطی ہوگی ہے تو ان کو جو بھی ان کی psychological reason ہے physical reason ہے یا economical reason ہے اس کا بندوبارس کیا جائے ان کو احساس دلائے جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور لیکن اس غلطی کو آپ دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ معاملات بھی جو ہیں criminologist جو ہیں وہ زور شور کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اور پھر اگلا جو جو اس کا اس کی utility ہے victimology میں اس سے پہلے victimology کا یہ تو ٹھیک ہے کہ جو جو کسی حادثے کا شکار ہو گیا جو کسی وجہ سے criminal activity کا حصہ بن گیا اس کے ساتھ امدردی تو تھی لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ کیا ہو جائے کہ یہ بار بار اس کے ساتھ victimization کا یہ شکار ہو رہا ہے اور یہ تمام جو معاملات ہیں یہ کہ سارے کے سارے victimology میں ہم discuss کرتے ہیں اور victim precipitation کی ایک theory ہے وہ بھی اس میں دیکھیں جب victimology ہے کہ وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ایک victim خود سے اپنے اپنے اوپر criminal activity کو لازم کر لیتا ہے اس کو victim precipitation victimology میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ مکمل science بن چکی ہے part of criminology کی زمانے میں تھی اب تو اس میں masters اور PhD ہو رہی ہے اور اس میں جو criminologist ہیں وہ specialization کر رہے ہیں اور پھر ایک جو کچھ ہی عرصہ پہلے ایک field شامل ہوئی ہے وہ criminal profiling کی ہے اس سے پہلے investigation میں criminal profiling کو وہ خاطر جہ نہیں تھا لیکن پچھتے چاری سے پچاس سال جو ہیں وہ profiling میں خاص کر جرمنی میں اس میں لا enforcement agency جو جرمنی کے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اپی آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس کو criminal profiling کو اس میں بھی لوگ masters کر رہے ہیں پی ایجڈی کر رہے ہیں اور court میں جو ہے بقاعدہ criminal profilers کی فرمات لی جاتی ہیں ان سے رائے لی جاتی ہے اور یہ بڑا interesting سبجیکٹ ہے اس کو بھی ہم مکمل دور پہ لایدہ طریقے سے جس طرح ہم نے victimology کو اکرانگل پروینشن کو پڑھنا ہے reforms کو پڑھنا ہے اسی طرح بالکل criminal profiling کو بھی بڑا interesting ہے خاص کر جو آپ جیسے نوجوان ہیں ان کو یہ بہت ہی پسند آتا ہے اور ان کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہے international and transnational crime جس طرح یہ terrorism ہے drug trafficking ہے اور child trafficking ہے human trafficking ہے یہ سارے کے سارے transnational crimes ہیں ہم ان کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے ان کا بھی scope ہے جب ہم federal investigation کو پڑھیں گے تو federal investigation کا جو scope ہے اس کو بھی دیکھیں گے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ transnational law international crime جو ہے وہ کس طرح آپ اس میں integrate ہیں اور کسی ملک میں ان کو کیسے support ملتی ہے یہ سارے معاملات بھی جو ہیں scope of criminology میں آتے ہیں اور جو ایک آج کل کے زمانے میں جو پچھلے آپ نے پانچ دس سال میں دیکھا اور خصوص پچھلے پانچ سال میں urban flooding کا concept آپ نے دیکھا ہے wildfires کا آپ نے concept دیکھا اور جو مختلف قسم کی torrential range ہیں ان کا جو جو سلسل بگڑ گیا ہے تو اس کے اس کے لیے بھی environmentalist پہلے بات کر رہے تھے اب criminologist میں شامل ہو گئے ہیں کہ جس طرح زمینوں کے راستے تمتیل کی گئے ہیں شہروں میں بڑھتی ہوئی جو عبادی ہے اس میں کس طرح اپنا part play کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب جو جو natural disaster ہیں وہ across the globe یہ نہیں کہ وہ third world countries یا ایسے ممالک جو struggling میں شروع سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ میں چائنہ میں امریکہ میں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھ جا رہے ہیں کہ جو environmental disaster ہے وہ economy کو بھی damage کر رہا ہے اور وہ انسانیت کے لئے بھی جہاں بہت زیادہ وہ خطرناک ثابت ہو چکے ہیں یہ تو ہم نے discuss کر لیا scope of criminology اور criminology کو discuss کر لیا پھر ہم نے شروع میں بتایا کہ آج ہم crime اور criminality کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک lighter node میں آپ کو بڑی ایلن ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر ہے اور اس نے بڑی اسی بات کی crime کے بارے میں یا criminality کے بارے میں there are two types of people in this world good and bad کوئی شکتی یا اچھا ہے یا برا ہے اور تو کوئی تیسری قسم نہیں ہے the good sleep better but the bad seem to enjoy the waking hours much more اب یہی ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ بچارے آپ کو مسجد میں مندر میں گرجہ میں نظر آئیں گے اور جو پیسے والے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کمانے میں کوئی بھی ایسی کوشش چھوڑی نہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسہ grab کرنا ہے یا land grabers ہیں یا smugglers ہیں یا traffickers ہیں جو لوگ ہیں تو اگر وہ دیکھا جائے ان کا style لگا جائے تو ان کے پاس limousins ہیں بڑے بڑے گھر ہیں فام houses ہیں تو لگتا ایسی ہے کہ جو اچھا انسان ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور جو برا ہے وہ life کو زیادہ enjoy کر رہا ہے تو یہ conflict جو ہے عموماً جو آپ جیسے نوجوان ہیں وہ ضرور discuss کرتے ہیں کہ ہم اتنی منت کے بعد ہمیں یہ ملے گا ہم جا کے twenty six twenty seven years میں اپنے masters کریں گے اپنے css کا exam دیں گے اپنی life کو بہتر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے تو ایک جو جو school dropout ہے وہ ہم سے پہلے ہی establish ہو جاتا ہے اور جو جو اس کا lifestyle ہے وہ ہم کبھی بھی اس کو copy نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک conflict ہے تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سارے conflict کو ہم دیکھیں گے criminological theories میں دیکھیں گے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہیں اور criminals کو اچھے لوگوں سے الگ کرتی ہیں اور criminal کی definition کر لیتے ہیں criminal is person who has committed a crime that means a person who has violated the body of laws that defines conduct that is prohibited because it threatens and harms public safety پس جو criminal ہے جو بھی کسی کسی کا نقصان کرے گا جو بھی کسی قانون کو توڑے گا کسی کے لیے وہ کسی کی safety کو لیجر انڈیجر کر دے گا وہ criminal ایکٹ ہے اور one who has committed a criminal offense criminal جو اس کی black law dictionary میں بھی definition ہے one who has been convicted of crime تو دو چیزیں ہیں ایک وہ ہے کہ وہ commission of crime کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ convict ہو جاتا ہے اب اس ٹھیک میں بھی criminal justice system جو ہے وہ بڑا clear ہے اور criminologist نے اس میں بڑا کام کیا ہے کہ دو صورتیں ایک وہ ہے کہ جب کسی انسان انسان پر الزام لگ جاتا ہے کہ وہ crime ہے اور پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیتی ہے اس کے خلاف evidence بھی موجود ہوتا ہے اور اس کو court میں trial کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پہ court جو ہے وہ پھر اپنے انداز میں وہ تمام evidence کو دیکھتی ہے اور اگر وہ evidence کے روح کے مطابق پورا اترتا ہے تو اس کو conviction ملتی ہے نہیں تو acquittal بھی مل جاتی ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ جس پہ الزام لگے کہ یہ اس نے crime کیا ہے وہ court میں ثابت بھی ہو سکے تو یہ issue بھی جو ہے ہم discuss کریں گے جب ہم investigation کو پڑھیں گے کہ وہ کون سے issues ہیں جن کو court میں evidence کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور criminality is the process of criminal behavior and action that constitutes intervention of official and formal agencies of social control criminality کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو society school اس کے گھر والے جو ہیں جب نہیں روک سکتے تو بقاعدہ ایک جو police جو ایک agency ہے ایک social prevention agency ہے جب اس کی intervention درکار درکار ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ اب برے کردار کا شکار ہو چکا ہے اب اس کی واپسی جو ہے سوائے اس کی punishment کے اس کو اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے جو سرکاری agencies ہیں line enforcement agencies جو ہے وہ اس معاملات کو اپنے ہاتھ میں جب لے لیتی ہیں crime کو پہلے بھی define کرتے رہی ہیں اب پھر define کرتے ہیں ہم اس کو law student کی طرح define نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک criminologist کی طرح اس کو define کریں گے تاکہ ہم نے جب criminology کو ڈسکس کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ definition ہو کہ ہم نے crime کو کیسے control گئے crime is an act our mission that violates the law and is subject to punishment by the state اب دو طرح دو باتیں اس میں ایکٹ اور امشن کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی خدا نہ خاص ہے چوری کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے نظر بچا کے جس کا وہ مال ہے اس سے چھپ کے وہ چوری کرتا ہے تو وہ وہ crime ہے اور امشن وہ ہے امشن کی مثال جو ہے آپ بڑی جلدی پک کر لیں گے کہ جب ایک parent ہے جو parent ہے اپنی بچے کو جب وہ neglect کرتے ہیں یا اس کو اچھا انسان بننے مدد نہیں دے سکتے اس کی نکلیکشن کی وجہ سے وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا criminal activity میں چلا جاتا ہے تو وہ وہ omission ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کے ذمہ جو کام ہے اگر وہ بھی آپ نہ کر سکیں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو تو دونوں صورت میں اس کام کو ہم crime declare کریں گے تو پھر جب ہم crime کو define کر لیا تو کچھ variables کی ہم نے ایک definition کی تھی scientific study of crime اور جب science کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم لیب کی بات کرتے ہوں تو لیب میں variables ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم نمک کو پانی میں dissolve کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی سک چیز ہو تو ہو سکتا کہ ہمیں اس کو heat بھی دینی پڑے اور کسی gas کو جب ہم condense کرتے ہیں تو ہم اس کو freeze کرتے ہیں جو condense ہو جائے تو یہ variables ہیں جب ہم different variables کے ساتھ different experiment کرتے ہیں تو result different آئیتے ہیں heat کی وجہ سے ہمیں کچھ اور result ملتے ہیں ہمیں cold کی وجہ سے کچھ اور results ملتے ہیں تو یہ variables of crime بھی ضرور ہوں گے اور variables of crime کیا ہے کہ ایک society میں جب ہم crime prevention کی بات کرتے ہیں یا criminal activity کی بات کرتے ہیں دونوں صورتہ میں ہمیں ہمارے پاس تین variables ہیں one is motivated offender motivated offender خالی offender motivated جس کے ذہن میں ہو کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں اپنا کام ضرور کروں گا چاہے وہ چوری کا ہے چاہے کہ اس کو تنگ کرنے کا ہے کسی کو مارنے کا ہے تو وہ motivated offender وہ عام آدمی کے لیے ہمیں کوئی پروانی پوری دنیا میں 98% اگر لوگ سیدھے چل رہے تو کوئی کسی criminal justice system کی کسی اجنسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے ضرورت اس کے لیے جو motivated offender ہے جو اس نیت کے ساتھ باہر نکلا ہے کہ میں نے آج کوئی چوری چکاری کرنی ہے یا کوئی ایسی قانون کے violation کرنی ہے اور دوسرا variable کیا چاہیے اس کام کے لیے اگر کوئی motivated offender ہے تو پھر اس کو ایک target بھی چاہیے میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ crime victim relation کو سمجھنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے باہر نکلے کہ میں نے چوری کرنی ہے اور چوری کی مواقع نہ ہو تو پھر بھی یہ crime crime نہیں ہو سکتا criminal activity نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہم کوئی نہ کوئی crime prevention method اپنا سکتے ہیں یہ ایک simple system ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں بالکل ایسی ہے جیسے criminal behavior جو ہے اگر ہم بچمن سے اس کو tackle کر لیں crime data کی میں نے بات کی تھی کہ crime data ہمارے پاس ہے تو ہم strategy بنا سکتے ہیں کہ ہم cases کو روک سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے اگر فرض کریں کہ ایک چور جو ہے وہ street پہ آ گیا ہے اور ایک victim ہی موجود ہے ایک گھر ہے ایسا جو جس کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر روپیا پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن وہاں پہ اگر ایک capable guardian موجود ہو وہاں پہ security موجود ہو سی سی ٹی وی موجود ہو یا گارڈ کھڑا ہو یا گھر والے موجود ہو دروازہ بیشہ کھلا اس کو یہ پتا ہو کہ لوگ اندر موجود ہیں تو وہ کبھی بھی اندر جانے کی جورت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین variables میں سے بالکل scientific study کی ہم بات کریں ان میں سے اگر ایک بھی variable کم ہو جائے گا تو criminal crime activity نہیں ہوگی اور ہم crime prevention strategy کو develop کر سکتے ہیں تو crime کی definition میں جو تین variables ہیں ان میں سے اگر ایک variable بھی اگر نہیں ہوگا تو crime جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ جب ہم crime کی بات کرتے ہیں تو پھر میں نے بات کی تھی کہ ایک آدمی پہ الزام لگ گیا کہ جناب اس نے crime کیا اس نے چوری کیا فار انسٹنس ہم کہتے ہیں اس نے چوری کیا اور اس کے خلاف کوئی evidence بھی مل جاتا ہے کوئی witness بھی مل جاتا ہے جب court میں جاتے ہیں تو court پھر اس کو دوبارہ جو ہے اس کو revisit کرتی ہے سارے معاملات کو اور وہ کچھ elements ہیسے ہیں جن کو court testify کرتی ہے ان court میں سے ان کاموں میں سے کہ criminal act کیا اس ملک میں وہ قانون موجود تھا یا اس جگہ بھی یہ قانون موجود تھا جو violate ہوا ہے اگر وہاں پہ کوئی قانون موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ criminal act perform نہیں ہوا دوسرا یہ کہ کیا criminal intent موجود تھی یا غلطی سے یہ کام ہو گئے تو پہلے criminal act اور دوسرا criminal intent کی ضرورت ہے اور concurrence جو ہے اور پھر تیسری جو ہے چوتھی جو situation ہے وہ causation ہے وجہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر جس طرح ہم نے بات کی کہ جب crime com define کر رہے تھے کہ کیا harm ہوا ہے کیا نقصان ہوا ہے کیا اس کام کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہوا ہے کیا چوری کی نیت سے وہ گیا ہے تو چوری بھی کی ہے یا نہیں کی اور اگر چوری کی ہے اس نے اور چوری کا مال ثابت نہیں ہوا تو پھر بھی یہ crime ثابت نہیں ہو سکتا اور attendance circumstances یہ وہ issue ہے جس میں میں نے آپ کو کہا تھے کہ ہم criminological theories کو پڑھیں گے attendance circumstances for instance ایک آدمی نشے میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ insane ہو ہو سکتا ہے mentally disorder ہو وہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں یا اس کی age ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ وہ سارے معاملات ہیں جو court میں discuss ہوتے ہیں اور پھر court اپنا فیصلہ دیتی ہے کہ یہ crime جو ہے وہ perform ہوا یا نہیں ہوا criminal act جو ہے وہ وہ سرزد ہوا کے نہیں ہوا تو یہ وہ سارے issues ہیں جو crime criminality اور criminology کے والے سے آج ہم نے discuss کیے آہستہ آہستہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ میرے چینل کو like بھی کریں subscribe بھی کریں اور آپ کے جو comments ہیں وہ میرے لیے بڑی رہنمائی دیں گے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے comments ہیں وہ ضرور مجھ تک پہنچنے چاہیے تاکہ میں آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کو design کر سکوں اپنا خیال رکھیں چائے پیئیں اللہ حافظ موسیقی